سٹوڈنٹس آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں جائنٹس کا جائنٹس اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایزی بھی ہے آج ہم جائنٹس کی فرسٹ کلاسیفیکیشن جو آپ لوگ اس لیبس کے اندر دی ہویا ہے اس کو ہم دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ والی کلاسیفیکیشن جو ہے اس کو ہم نیکس لیکچر کے اندر دیتے ہیں سب سے پہلے جائنٹس کو سمجھنا ہوگا کہ جائنٹس کس چیز کا نام ہے جائنٹس کو اگر ہم سمپلی ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے کہ جہاں پر دو بونز آپس میں کانٹیکٹ کرتی ہیں اس پوائنٹ کو ہم جائنٹس کریں فار اگزمپل یہ ایک بون ہے یہ دوسری بون ہے جہاں پر یہ دونوں بونز آپس میں کانٹیکٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ کو ہم نام دے رہے ہیں جائنٹس کا یہاں پر میں نے اگزامپل کی بارائی ہوئی ہے یہ ایک بون ہے بون بان اور بون ٹو اور ان کے درمیان یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نام دے رہی ہیں جائنٹس اب جائنٹ کے جائنٹس جو ہیں ان کے فنکشنز کیا کیا ہیں سب سے پہلا فنکشن کہ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے سکیلٹن کے بارے میں پڑھا تو سکیلٹن کے اندر بے شمار جگہ پر جائنٹس موجود ہیں جس طرح یہ ہمارا بازو بینڈ کر رہا ہے تو یہ جائنٹ کی ویڈا سے کر رہا ہے ہماری فنگرز موف کر رہی ہیں تو یہ جائنٹس کی ویڈا سے کر رہے ہیں ہمارا ہیڈ موف کر رہے ہیں تو وہ جائنٹس کی ویڈا سے موف کر رہے ہیں مطلب ہمارے پورے کا پورا جو سکیلٹن ہے نا وہ ڈیفرنٹ جائنٹس سے مل کر تو ایک رومن سکیلٹن بنا ہوا ہے اس کے بعد جو ہماری باڈی کے اندر ڈیفرنٹ موفمنٹس ہیں وہ بھی اسی سکیلٹن ہیں وہ بھی اسی جائنٹس کے ویڈا سے ہیں ہم اپنی فنگرز کو بینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے بازو کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرینٹ ڈیریکشنز میں موف کر سکتے ہیں اب چل سکتے ہیں اگر ہماری باڈی کے اندر یہ جائنٹس نہ ہوتے تو ہم ایک یعنی کہ پوری کا برا بلاک کا بلاک ہوتا مطلب کہ اس طرح وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب بزار میں جائیں تو وہ سٹیچو جو ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے کپڑے بغیرہ لگائے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی جائنٹس موجود نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی لکھا دیں گے تو وہ سارے کا سارا نیچے اچھا ہے لیکن اگر اس کے اندر جائنٹس موجود ہوتے تو اس کا وہی پورٹ بینڈ کرتا جس کے اوپر آپ اور سپلائے کرتے ہیں اب دیکھیں کہ ہماری باڈی کے اندر ڈیفرینٹ جائنٹس پہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ڈیفرینٹ موپیویلٹی کا جو فنکشن ہے وہ پہ جاتا ہے اس کے بعد فنکشنز کے بعد آگے ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن جائنٹس کو جب بھی کسی چیز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے کیٹاگرائز کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے تو یہاں پر جائنٹس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے جو بیس ہے وہ دگری اف موپنٹ ہے کہ کتنی ڈگری تک ایک جو جائنٹ ہے وہ موپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس روٹیشن آف موپنٹ ٹھیک ہے نا کہ کتنی ڈگری کے اندر وہ موپ کر رہے کوئی آرم جو ہمارا جائنٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر فار ایکزیمبل جس طرح یہ ہے تو یہ صرف اس دریکشن کے اندر موپ کر سکتا ہے تو ڈریکشن کے اندر فارورڈ اور بیکورڈ ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جو تمام کی تمام ڈریکشن کے اندر موپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 360 کی انگل پر ہموپ کر سکتے ہیں اس طرح ہمارا یہ بول انڈ ساکنٹ جائنٹ اب یہ 360 کی انگل پر مطلب ڈگری اف موپنٹ کی بیس کے اوپر ڈیفرنٹ اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے جس کو آگئی ہم رسکس کرنے لگے سب سے پہلی جو ٹائپس آجادی کیا وہ آجادی کیا ہے ایم موویبل جائنٹ ایم کا کیا مطلب ہے ایم یہاں پہ کیوں کر رہا ہے ناٹ مطلب کہ ایسا جائنٹ کہ جو موو نہیں کرتا آپ کو ایسا نرائز ہوگا کہ ہماری باڈی کے اندر ایسا جائنٹ بھی موجود اب بالکل موجود ہے کہ جن کے اندر اب ہوتا کیا ہے کہ ایم موویبل جائنٹ نام سے پتا چاہتا ہے کہ یہ وہ بالے جائنٹس ہیں کہ جن کے اندر موویمنٹ نہیں ہوتی ایک ہے جو موو نہیں کرتے ان کو ہم ایم موویبل جائنٹس کرتے اب یہ موو کیوں نہیں کرتے اس کو ہم دیکھنے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بونز ہوتی ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ کلوز ہوتی ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نزدیکی ہوگا کہ بالکل بون کے ساتھ بون پیٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ان کو جو آپس میں سیپرٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک بریق سی لیر ہوتی ہے فائبر کی جو کہ کونیکٹیو ٹیشو ہے فائبرس کونیکٹیو ٹیشو کی ایک بریق سی لیر صرف ان کو آپس میں سیپرٹ کر رہی ہوتی ہے ادر وائز ان کے اندر کوئی سپیس مجھو نہیں ہوتی ان جائنٹس کے اندر اس وجہ سے مووکمنٹ نہیں پہ جاتی اس کی اگزامپل ہمارا ہیڈ والا ریجن کہ ہمارے ہیڈ والے ریجنز کے اندر ہم نے یہ ڈیفرنٹ بونز پڑی تھی کہ یہ جو ہمارا سکل والا ریجن اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ بونز کے بارے میں پڑا تھا تو یہ جو بون ہے اس بون کے ساتھ اٹیچ ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن یہ آپس میں اتنی کلوز ہیں کہ ان کے اندر مووکمنٹ نہیں ہو سکتے ان کے اندر مووکمنٹ نہیں پہ جاتی ان کے اندر کونیکشن ہوتا ہے ایک لیئر کے تھرو جو کہ فائبرس کونیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے کہ جس نے ان کو ملایا وہ ہوتا ہے بلکل بریق سا یہاں پہ فائبرس کونیکٹیو ٹیشو ہوگا کہ جو دونوں گونز کو آپس میں ملا رہا ہوگا اور ان کے درمیان کوئی مووکمنٹ موجود نہیں ہوتے ایکزامپل اس کی دیکھا جائے تو سچر ہے یہ جو جائنٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سچر کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹوٹ ساکیٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی مووکمنٹ موجود نہیں ہوتی یہاں پر جو ٹیش ہوتے ہیں کہ آپس میں کوئی مووکمنٹ نہیں ہوتی یہ اپنی جگہ پر فکس ہے اسی جگہ پر آتے ہیں کوئی ان کی آگے پیچھے کوئی مووکمنٹ نہیں ہوتی تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کہ یہ امووویبل جائنٹس یہ ہمارا کمپلیکٹ ہوگا نیکسٹ سلائٹلی مووویبل جائنٹس مطلب کہ جو مووو تو کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا سا مووک کرتے ہیں ان جائنٹس کو ہم سلائٹلی مووویبل جائنٹس کا نام دیتے ہیں اب یہ تو سلائٹلی مووویبل جائنٹس ہیں یہ تھوڑا سا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو بونج ہوتی ہیں یہ کنیکٹیڈ ہوتی ہے کس کے تھوڑا بائی ہائی لائن اور فیبرو کارٹیلیج ہائی لائن یا فیبرو کارٹیلیج کے تھوڑا یہ آپس پہ کنیکٹیڈ ہوتی ہے اور کارٹیلیج ہم نے پڑا ہوا ہے سافٹ فارما بون ہے اس کے اندر سلائٹلی وہ بینڈ کر سکتی ہے یہ سرہ ہمارا کان ہے تو آپ اس کو بینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر بون ہے تو بون کو آپ بینڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہائی لائن اور فیبرو کارٹیلیج کی بجا سے اس کے اندر بلکل تھوڑی سی مومنٹ پہ جاتی ہے جس کو ہم سلائٹ مومنٹ کہ سکتے ہیں اور اس جائنٹ ہم سلائٹلی مومنٹ کہ سکتے ہیں اگزامپل اس کی دیکھا جائے فار اگزامپل کہ یہاں پر اگر ہم اس کو ڈرا کریں تو سپوز کہ یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ورٹیبرل خالم آرہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ بلکل اس کے سامنے سٹرنم ہے تو یہاں پر ہم یہ سمجھ لیں ہماری ریبز ہیں تو یہاں پر یہ جو ریبز ہیں ان کے انڈز ان کے جو انڈز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہوا کہ سٹرنم کے ساتھ فیبرو کارٹیلیج کے تھوڑی اٹیچ مطلب کہ یہ کارٹیلیج اس کو ہم کارٹیلیج کا نام دیتے ہیں مطلب کہ یہاں پر سٹرنم موجود ہوتا ہے یہ جو ریبز ہوتی ہیں سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں مطلب کہ ورٹیبرل کارٹیلیج سے نکل کر یہاں پر آ کر انہوں نے کونیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر ملکل نزدیک آ کر یہاں پر اس کو ہم یہ کارٹیلیج کے تھوڑ آپس میں سٹرنم کے ساتھ جا کے کونیکٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں یہ بلکل سلائٹلی موجود ہوتی ہیں ان جائنٹ کو یہاں پر یہ جو ان کا آپس میں یہ جو جائنٹ بندہ ہے اس جگہ پر یہ گرین اور بلیک کا اور مطلب یہ کوسٹل کارٹیلیج کا کوسٹل کارٹیلیج اور یہ جو ریبز ہیں ریبز ہیں ان کے درمیان جو جائنٹ بندہ ہے جو آگے جا کے سٹرنم کے ساتھ کونیکٹیڈ ہو رہا ہے یہ سلائٹلی موجود ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سلائٹلی موجود جائنٹ اس کے بعد تیسری آگے کٹیگری آجاتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں فریلی موجود جائنٹ ہماری باڈی کے اندر زیادہ تر چائنٹ سو ہیں فریلی موجود چائنٹ ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو بونز کی انڈ ہوتے ہیں نا فار ایک بون یہ ہے دوسری بون یہ ہے تو بونز کی جو اپوزنگ انڈ ہے مطلب اپوزنگ انڈ یہ اپوزنگ انڈ ہے یہ اس کا اپوزنگ انڈ ہے یہ اپوزنگ جس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے اس کے اپوزنگ جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہائی لائن کارٹی لیج یہ جو ہائی لائن کارٹی لیج ہے اور ان کے درمیان آپس میں بلکل سپیس ہوتی ہے سپوز کہ یہاں پر میں آپ پر ایک زیمپل یہ ہائی لائن کارٹی جس کے اوپر دوسری بون یہ تو یہاں پر بھی ہائی لائن کارٹی لیج ہوگا یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہائی لائن کارٹی لیج ہے تو یہاں پر یہ جو سپیس بہت بیچ میں رہ جائے گی اس سپیس کی وجہ سے اس سپیس کو ہم نام دیتے ہیں جائنٹ کیا اس سپیس کو کیا کی اندر مومنٹ فری ہوتی ہے مطلب کہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے موم کر سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل ٹائپ س سکس ہیں لیکن ہمارے سلیبس کے اندر اس کی دو ٹائپ سے صرف ہیں لہٰذا ہم ان دو کو ڈسکس کریں گے وہ جو ٹائپ ہے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں لہٰذا ان کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے صرف آگے ہم ball and circuit giant اور اس کی ان جائنٹ ہیں ان دونوں ٹائپ کو ہی فری موویبل جائنٹ کی یہ دونوں آگے ٹائپ ہیں ان کو ہی ہم در ڈسکس کریں یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ٹھیک ہے میں نے کیا کہا سب سے نہ ہو سکتا جائنٹ کی ویس کے اوپر یہ کٹھا ہو اس کے بعد جائنٹ کی ویس کے اوپر ہمارے body کے اندر موویمنٹ پہ جاتی یہ دو میجر فنکشن ہیں کلاسیفیکشن کی بات کریں تو جس ویس کے اوپر کلاسیفی کہہ راتا ہے وہ degree up movement ہے کہ کتنی degree تک move کر سکتا ہے immovable جائنٹ کے وہ جائنٹ جو move نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد slightly movable جائنٹ جو بلکل تھوڑا سا move کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ دی جو ribs connected ہوتی ہیں sternum والے ریجن کے پاس آخر جی help postal cartilage اس کے بعد freely movable جائنٹ جو جو ان کے درمیان highland cartilage بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ cavity بھی ہوتی ہے جس بدہ سے یہ easily move کر سکتے آگے freely movable جائنٹ کی دو اگزامپل ہیں ball and socket جائنٹ اور hinge جائنٹ ball and socket جائنٹ ہم discuss کریں گے سب سے پہلے ball and socket جائنٹ وہ جائنٹ ہے جس کے اندر ایک ball ہوگا اور دوسری socket ہوگی یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ socket بنی گئی ہے اور اس کے درمیان یہ ball بنا ہوگا ہے جو move کرتا ہے اور اس کی moment کی وجہ سے یہ جو ہم اپنے argon کو different directions کے اندر move کروا سکتے ہیں یہ تقریبا 360 360 ڈگری میں move کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم different directions کے اندر آگے پیچھے اوپر نیتے ہر direction کے اندر ہم اس والے joint کو move کروا سکتے ہیں یہ ball and socket joint ہم نے پڑھا تھا clavicle bone کے ثرو جو sturnum کے ساتھ attach ہے اور آگے ہماری جو femur bone ہے جو humerus bone وہ clavicle sturnum کے ساتھ attach ہے اور یہاں پر آپ کو پتہ socket ہے اور اس کے اندر ball ہے جس بدا سے دیفرنٹ directions کے اندر move کر رہا ہے دیفرنٹ directions کے اندر اس کے بعد یہ maximum flexibility دے رہے کیونکہ 360 کے انگل کے اوپر ہر انگل کے اندر move کر رہے کیونکہ اس کے اندر ball اور socket یہ آپ سمجھ لیں یہ socket ہے اور یہ ball اب اس کے اندر یہ بات جات رکھتے آپ نے کم اس کم two pairs دو جوڑے ہوتے ہیں muscles کے جو present ہوتے ہیں perpendicular to each other اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ muscles یہاں پر موجود ہوں گے suppose کہ یہاں پر کچھ muscles جوڑ ہوگے تو یہ کون سا angle بنا رہے 90 degree کا مطلب یہ ایک دوسرے کے perpendicular 90 کی angle کے اوپر تو یہاں پر کم از کم two pairs muscles کے جو ایک دوسرے کے پر perpendicular ہوتے ہیں یہ جو shoulder joint ہے اور اس کے بعد hip joint ہے یہ دونوں ہی example ہے اس کی ball and socket ہیں اس direction کے اندر اپنے arm کو تمام directions کے اندر move کر بات shoulder joint اس کے بعد next ball آگیا جاتا ہے hinge joint یہ hinge joint ہے اس کو ہم hinge کا مطلب ہے کمزہ یہ دروازے کی لگا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دروازے کو کھول سکتے بند کر سکتے اسی طرح ہم یہ ہمارا موضوع ہے یہ جو joint پائے جاتا ہے اس joint ہم hinge joint یہ دیکھیں ہم اس کو بند کھول دی مطلب کہ ہم اس کو صرف اور صرف دو directions کے اندر موف کر رہے ہیں forward backward ٹھیک ہے یہ جو back and forth movement ہے اس movement کے اندر جو joint پائے جاتا ہے اس joint ہم کا نام دے رہے ہیں hinge joint اور یہ صرف اور صرف two direction movement شو کرتا ہے ایک یہ direction ہوگی ایک دو دو directions کے اندر یہ مومن شو کرتا اب اس کے اندر جو pair of muscles ہیں وہ ایک ہی plane کے اندر اٹیسٹ ہوگی اب یہ دیکھیں کہ یہ بلکل سیدھی بون ہے یہ پر جائنٹ بائے جا رہا ہے کہ یہاں پر یہاں پر بائے جا رہا ہے اور اس کے بعد ہماری knee والی یہاں پر یہ elbow joint ہے اور knee joint اس example ہے یہ elbow joint ہوگیا اور یہ ہماری tom کے اندر یہ knee joint ہوگیا اب یہاں پر muscles ایک plane کے اندر وہاں پر muscles کیا تھے perpendicular تھی مطلب ایک muscle اس طرف اندر ہی اب یہ بازو ہمارا ایک plane میں اٹھاؤں گے ایک plane کے اندر تو یہ کیا ہے یہ one plane کے اندر muscles arranged ہیں اس کے بعد جو muscle کا ایک انڈ ہوتا ہے نا وہ اٹیج ہوتا ہے with immovable bone اس muscle کو ہم کیا نام دیتے ہیں پوریشن کا اب یہ دیکھیں یہ جو جو other end muscles کا وہ attach کس کے ساتھ ہوتا ہے movable bone کے ساتھ یہ move کر رہی ہے اس کے ساتھ جو اٹیج ہوگا یہاں سے نکل کر اس کے اندر جا رہے اور یہی move کر رہے اس کو ہم کیا نام دے رہی ہے اس والے میں جو مسئل ہے insertion کا اور یہاں پر جو مسئل ہے جو move نہیں کر رہی اس کو کیا نام دے رہے اس مسئل کو اس کے بعد اس کے جو example ہے اس کے بعد second classification آ دیا تو انشاءاللہ ہم next lecture کے اندر cover کریں گے لیکنی next lecture کے اندر بھی اس نے جو classification دی ہوئی ہے اس کے اندر دوبارہ ballant ساکری یا آپ لوگ نے MC کے point abdus کو یاد رکھ ہے mt cat کے point abdus especially ٹھیک ہے تو next classification کے اندر ہم صرف ان کے نام ہی پڑھیں گے لہٰذا یہاں پر آپ لوگ اس کا concept clear کر لیں انشاءاللہ ہم ان کے صرف نام ہی اس classification کے اندر بھی ہیں سینوویل جائنٹ میں یہ جو پروڈ ہوتا ہے اس کو سینوویل فورد کا نام دیتے ہیں سینوویل کیپسول پھر وہ بات کے اندر ڈیٹیل میں ہم آپ لوگ آگے جو کلاس ہیں mbbs کی وہاں پر جا کر ان کافی ڈیٹیل سٹیس کریں گے یہاں تک کتنا ہی کافی ہے جو آپ لوگ اس موسیقی